اسلام علیکم میں ہوں نسا ملک اور آج میں آپ کو سکھا رہا ہوں کالی فلاور اور چیڈر چیز سوپ بنانا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر و رازقین خوبصورت دعا کے بعد چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف کالی فلاور اور چیڈر چیز سوپ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے گا چیڈر چیز یہ فور کپ گو بھی میں نے لیے ٹو کپ کارن مکہی ون کپ مشروم ون کپ آنین پیاز ایک بڑے سائز کا سیلری اور کیریٹس ہیف ہیف کپ میں نے لیے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کوکنگ آئل یہ آلیو آئل میں یوز کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون بلیک پیپر کالی مرچیں جو ہیں یہ ون ٹی سپون فریش میں نے ان کو پیسے ہے اور سالٹی ساتھ میں نے لیے ون ان ہیف ٹی سپون اور ایگنو ون ٹی سپون اور جنجر گالک پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ساتھ ہی آپ کو چاہیے ہوگا کریم یا ہیف ان ہیف یہ میں دو کپ لے رہی ہوں آپ اس میں ریگلر ملک بھی یوز کر سکتے ہیں اور چکن سٹاک یا ویجی سٹاک یہ بھی آپ کو چاہیے ہوگا فور کپ میں یہ سب سے پہلے ایک پوٹ چڑھا لیجیے جس میں آپ نے سوپ بنانا ہے اس میں میں ڈا رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون جو آلیو آئل لیا تھا ساتھ ہی ڈال دیجیے اس میں پیاس مکس کر لیں ایک دو منٹ کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے یہ لسن ادھرک کا پیسٹ آپ نے زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے بس ہلکا سا نرم کرنا ہے ساتھ ہی اس میں ڈال دیجیے یہ جو گاجین اور سیلری لیے تھے میں نے ساتھ ہی اس میں باقی جو چیزیں ہیں مشروب اور مکے یہ بھی ڈال دینا ہے چار پانچ منٹ کے بعد اس میں آپ نے یہ مرچیں کالی مرچے اور نمک ڈال دینا ہے ساتھ ہی اور اگنو بھی اور گو بھی ڈال دینا ہے مکس کر لیں ساتھ ہی ڈال دیجیے اس میں چکن سٹاگ یا ویجیٹیبل سٹاگ میں ویجیٹیبل سٹاگ یوز کر رہی ہوں یکھنی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور خالی سادھا پانی بھی یوز کر سکتے ہیں چار کپیں یہ اور کر کے آپ نے پندرہ سے بیس منٹ دے دینا ہے پکانے کے لیے یہ بیس منٹ ہو گئے مجھے اس کو رکھے ہوئے چک کر لیتے ہیں سبزیاں گل گئے یا نہیں یہ سبزیاں بہت اچھے طریقے سے گل گئی ہیں آپ اس کو پیس لیتے ہیں ہم لوگ آپ اس کو فوڈ پروسیسر اور چاپر میں بھی ڈال کے پیس سکتے ہیں بہت زیادہ آپ نے پیسٹ نہیں بنانی اس کی ہلکیل کی سبزی نظر آنی چاہیے اس میں ڈال دیجئے یہ جو ہیف این ایف میں نے لی ہے یہ آپ نے ڈال دینا ہے آپ اس میں جو ہے وہ فل کریم ملک بھی ڈال سکتے ہیں ایک دو بوائل اس کو آنے دیتے ہیں یہ ایک دو بوائل آ گئے ہیں اب اس میں چولہ پاستہ کر دیجئے اور اس میں ڈال دینی ہے چیڈر چیز اب وائٹ چیڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہلاتے رہیں جب تک یہ اچھے طریقے سے مکس نہ ہو جائے تو سوپ ہمارا ہو گیا ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں دکھاتی ہوں آپ کو اس کی فائنل لک تو سوپ ہمارا ریڈی ہے یہ ہے اس کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت جلدی بننے والی بہت زبردست قسم کی رسپی ہے ڈیفرنٹ قسم کی ہے آپ ٹرائی کریں بہت آسان بھی ہے تو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اپساند آئی ہوگی اس قسم مجھے اجازت دیجئے جانے سے پہلے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا لائک اور سبسکرائب بھی کریں اللہ حافظ شکریہ